السلام علیکم الشافی دوخنا کی تفضیح کی محمد انوار آپ کی شدمت میں حضر ہے دوستو آج میں آپ کے لئے ایک اور نسخہ اور ویڈیو اور نایابی سور کے ساتھ حضر شدمت ہوں تو آج میں آپ کے لئے ایک لبردست اور مجرب اور کمال نسخہ لے کر حضر شدمت ہوں اور یہ نسخہ اکثر چندہ ضرورت رہتی ہے اس نسخے کی بہت سے لوگ اس نسخے کی تلاش میں ہیں کہ کہ یہ ایسا نسخہ مل جائے جن کے ان کی تکلیف ختم ہو جائے تو آج میں آپ کو ایک زبردست نسخہ اور کامجاب مجرب نسخہ آپ کو بتاتا ہوں نسخہ بتانے سے پہلے آپ سے گزرائی کروں گا کہ اس علشاء فیضہ خانہ کو سبسکرائی پنے ساتھ بیل کرنے شانہ کو اس کو پریس کریں ساکر آنے والے ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے تو آتی ہاں دوستو اپنی ویڈیو کی طرف نسخہ کی طرف یہ نسخہ کمر درد کا ہے جن در ان کو کمر کا درد ہوتا ہے ان کو بتا ہے کہ کمر کا درد کیسا ہوتا ہے کتنا تکلیف دا ہوتا ہے تو ان کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نسخہ آج میں آپ بھائیوں کے خدمت میں حاضر کر رہا ہوں آپ کو اکیس ہم نے پیش کر رہا ہوں تو یہ دبردست اور کمال مجرب نسخہ ہے کمر درد کا کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو اس نسخہ کے استعمال سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے مریض مارا پھرتا ہکیموں کے پاس ڈاکٹوں کے پاس ہسپتالوں میں چکر لگا لگا کر تھک چکا ہے تو اس کے کمر کا درد نہیں گیا وہ کمر کے درد کی وجہ سے پریشان ہے کام نہیں کر سکتا ہر وقت تکلیف میں مبتلا ہوتا رہتا ہے تو یہ نسخہ وہ میں ان کو اس نسخہ کے ریکمینڈڈ کرتا ہوں کہ وہ یہ نسخہ بنائیں اور استعمال کریں تو ان کے کمر کا درد بالکل ہی ٹھیک ہو جائے گا وہ کام کرنے لگ جائیں گے تو لیجئے دوستو نسخہ سن لے نسخہ کیا ہے اتماعی پہلا اجزاء جو میں نے شامل کیا ہے وہ افیون افیون اچھی خالص افیون آپ نے لے لینی ہے اور دوسرے اجیب ہم ہے شنگرف شنگرف رومی یہ آپ نے لینی ہے اچھی لینی ہے تو قسط تلخ قسط یہ لکری ہوتی ہے ایک قلاص تلخ ایک قسط تلخ ہوتی ہے دوسری قسط شیری ہوتی ہے تو آپ نے قسط طلق لینی ہے جس طرح میں کہہ رہا ہوں اسی طرح آپ نے کرنا ہے قسط طلق افیون شنگرف قسط طلق صبر ضرد صبر ضرد یہ بھی پنسار سور سے مل جاتے ہیں صبر ضرد ایک سیاہ ہوتی ہے ایک ضرد ہوتی ہے تو آپ نے صبر ضرد لینی ہے یہ تمام اجزاء جو ہے نا یہ برابر وزن ہوں اور ان تمام کو پیس کر کوٹ کر جو آپ بریق پوٹر بنائے لینا ہے کپر چھان کا نلہ ہے اور یہ بلکل پیس اپنا بلکل بریق پوٹر مانے سور میں کی طرح بن جائے تو آپ نے اس کو جو ہے نا تھوڑا سا لے کر جتنا ہی کمر کا حصہ ہو جس میں درد ہو تو اس میں وہ لے کر ادرک کا پانی ادرک لے لیں اور اس کو کوٹ کر کپرے سے نچول لیں اور اس کا پانی نکال لیں اور ادرک کے رس میں اس کو گوند لیں گوندنے کے بعد اس کو جہاں کمر میں درد ہو جس جگہ پر درد ہو اس جگہ پر آپ نے لیپ کر دینا ہے اچھی طرح سے ادھر ادھر آگے تمام جگہ پر آپ نے لیپ کر دینا ہے لیپ کرنے کے بعد آپ نے دھوپ میں بیٹھ جانا ہے اور اس کو خوش کرنا ہے اگر دھوپ نہ ہو تو پھر آگ کے نزدیک بیٹھ کر اس کو خوش کرنا ہے تو اسی طرح دن میں دوستو آپ نے تین بار لگانا ہے جب یہ خوش ہو جائے تو اچھی طرح سے خوش ہو جائے تو پھر اس کو اتار دیں اور دوسرا پھر دوسرا لیپ کر دیں اسی طرح دن میں تین لیپ کرنا ہے مطلب ایک لیپ آپ نے کیا ہے تو وہ اس کو خوش کر لیا ہے تو چھ گھنٹے کے بعد یا پانچ گھنٹے کے بعد اس کو اتار دیں اور دوسرا لیپ کر دیں پھر اس کو بھی اپنے دھوپ میں بیٹھ کر خوش کرنا ہے دھوپ نہ ہو تو آگ کے نزدیک بیٹھ کر اس کو خوش کرنا ہے اسی طرح دن میں تین بار لیپ کرنا ہے اور خوش ہونے تک خوش ہو جائے تو پھر اسی طرح وقفہ کے بعد دوسرا لیپ کرنا ہے پھر تیسرا یہ آپ نے تین دن متواتر کرنا ہے تین دن چار دن متواتر کرنا ہے تین دن چار دن یہ لیپ آپ نے متواتر کرنا ہے تو اس کے بعد اس تین چیہ چار دن کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کا کمر کا درد بالکل ختم ہو جائے گا اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو کمر کا درد ہوتا تھا تو یہ نسخہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ اس کو بنائیں اور فائدہ اٹھائیں مخلوق خدا کی خدمت کے لیے مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے یہ نسخہ میں نے پیش کیا ہے تو آپ اس کو ضرور بنائیں اور فائدہ اٹھائیں اگر اور بھی کسی چیز کا آپ کو نسخہ چاہیے کسی تکلیف کا کسی بیماری کا تو کمنٹ میں لکھ دیں اس کی ویڈیو میں آپ دوستوں کو بنا کر دے سکتا ہوں تو لاسٹ میں پھر آپ سے وہی گزارش کروں گا دوستو اس آل شافی دعاقنا کو سبسکرائب کریں ساتھ جب سبسکرائب کریں گے تو بیل کا نشہ رہے گا اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے اور دوسرے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کرنا ہے ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ تب تک